بسماللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسائی�nیوز ابراہیم راجعہ شو کے ساتھ میں ہوں اس trzeba شوکت اور میں ساتھ موجود ہوں گے ابراہیم راجعہ صاحب السلام علیکم ابراہیم راجعہ صاحب وعلیکم و السلام آج تین بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے اور ان بریکنگ نیوز کی اندرونی کہانی ابراہیم راجعہ صاحب سے جانیں گے آج کی سب سے بڑی پہلی اہم بریکنگ قبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کی دوسری بڑی بریکنگ نیوز ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان اور مریم نواز کے متعلق ہے اس واقعے سے جڑا وایک واقعہ بھی سامنے آیا ہے اسے جڑے دو کون سے کردار اہم ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کلحدم ہونے کے متعلق توہینی عدالت کی کاروائی اور جی ایچ کیوں سے جڑی ہوئی دو شخصیات کے متعلق ہے اس پوری صورتحال میں عمران خان کے متعلق کیا تاریخی فیصلہ سامنے آیا ہے ان دو خبروں کے متعلق آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹیلز اور اندونی حقائق جو ہیں وہ شیئر کریں گے اور راجہ ساب سے جانیں گے پہلی خبر پر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ اور شہر کے ساتھ منشن کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہے ہم اگلے پروگرام میں آپ لوگوں کا نام جو ہے وہ اپنے پروگرام میں لیں گے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ان میں ارم خان اروج پاتمہ فہد بھٹا نایاب علی خوشیت خان اور ستائش علی شامل ہیں آپ لوگوں کا شکریہ بات کر لیتے ہیں آج کی پہلی اہم بریکنگ خبر کے حوالے سے راج سب بتائیے گا کہ پاکستان کے آرمی چیف سہی جنرل آسم منیر اور پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر امران خان کے متعلق ایک اہم خبر آ رہی ہے وہ خبر کیا ہے تفصیلات اور انجونی حقائق سے ہمارے ناظرین کو آگاہ تیجے گا دیکھیں اس ماہ آرمی چیف جنرل آسم منیر اور امران خان سب کے متعلق جس حیران کن واقعے کا آپ نے ذکر کیا یہ خبر اور یہ واقعہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور اسی پوری سچویشن میں دو جنرل امران خان صاحب جسٹس منیر بختر اور ایک آلہ ترین جنرل کے رشتدار کے متعلق جو چار ناقابل یقین بریکنگ نیوز آئی ہیں یہ چاروں بریکنگ نیوز بھی مختصر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے آرمی چیف جنرل آسم منیر امران خان صاحب اور جسٹس منیر بختر کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک بہت بڑی اور حساس نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اپنے ناظرین سے یہ بھی کہیں گے کہ وہ کومنٹ کر کے اس خبر پر اپنی آرہ کا اظہار کریں اب یہ جو واقعہ آرمی چیف جنرل آسم منیر جسٹس منیر بختر امران خان صاحب اور جسٹس فائز عیسیٰ سے جڑا ہے یہ واقعہ اس وقت ہوا جب جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر بختر ایک کمرے میں موجود تھے اور یہ کوئی سپریم کورٹ کا کمرہ یعنی کمرہ عدالت نہیں تھا بلکہ ایک اور کمرے میں یہ تین جج ساہبان موجود تھے اور یہاں پر ایک ناقابل یقین واقعہ اب سامنے آیا ہے کیونکہ اس کمرے میں جسٹس فائز عیسیٰ نے اچاردک اپنی پیٹاری سے نون لیگ کی جو پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستے دینے کا جو سپریم کورٹ نے اور فل کورٹ نے فیصلہ کیا اس کے خلاف جو پی ٹی آئی نے پی ٹی اس فیصلے کے خلاف نون لیگ نے جو نظر سانی کی درخواست دی تو جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنی پیٹاری سے یہ درخواست نکالی یعنی نظر سانی کی درخواست اور جسٹس منیر بختر اور جسٹس منصور علی شاہ کو یہ کہا کہ ہمیں یہ جو نظر سانی کی درخواست ہے یہ فوری طور پر سمات کے لیے مقرر کرنی چاہیے اب اس پر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ حقہ بقا رہ گئے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو نون لیگ کی یہ جو نظر سانی کی درخواست ہے اس کو سمات کے لیے مقرر کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے اب جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ بتایا کہ ہم نے ابھی اس فیصلے کے متعلق ایک تفصیلی ججمنٹ جاری کرنی ہے اور تفصیلی فیصلے کے لیے کم سے کم پندرہ دن انتظار کرنا پڑے گا آئین کے تحت جب تک کوئی تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہو جائے اس وقت تک نظر سانی کی جو درخواست ہے اس کو سمات کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکتا اب اس پر چیپ جسٹس جسٹس فائز عیسیٰ بڑے برم ہوئے اور ادود نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ دیکھیں متاثرہ فریق کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ نظر سانی کی درخواست دائر کرے اور ہمیں یہ درخواست سننی بھی چاہیے حالانکہ جو پی ٹی آئی کی بلے کا انتخابی نشان چھیننے کے خلاف اور اس کے متعلق جو ایک نظر سانی کی درخواست ہے یہ کئی ماہ سے جسٹس فائز عیسیٰ کے پاس پڑھی ہوئی ہے آج تک انہوں نے یہ جو نظر سانی کی درخواست ہے اس کو سمات کے لیے فکس نہیں کیا لیکن اس کے بعد عدالت میں نہیں بلکہ اس بند کمرے میں ایک بہت حیران کن واقع ہوا کیونکہ جب یہ جو تین رکنی کمیٹی ہے یعنی جسٹس فائز عیسیٰ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر پر مبنیوں مشتمل جو کے بینچ کی تشکیل کا فیصلہ کرتی ہے تو اس کمیٹی کے ایک رکن جسٹس منیب اختر نے جسٹس فائز عیسیٰ کو یہ یاد دھیانی کروائی کہ اس وقت ہمارے جج سائبان دو ماہ کی جو گرمیوں کی تاتیلات ہیں ان تاتیلات پر جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جسٹس فائز عیسیٰ آپ اس سے پہلے ہی ایک ماہ کی چھٹیاں ان جج سائبان کی کھا چکے ہیں اور اب یہ جج سائبان اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اور جو سپریم کورٹ کے مختلف جو بینچز ہیں مختلف شہروں میں وہاں پر یہ اپنے فرائز انجام دے رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام جج سائبان کو بلا کے نون لیگ کی یہ نظر سانی کی درخواست جو ہے وہ فوری طور پر سنی جا سکے اب اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے دھمکیاں دینا شروع کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ ان تمام جج سائبان کی چھٹیاں منصوب کرتا ہوں اور فوری طور پر نون لیگ کی یہ جو نظر سانی کی درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے منظور کرتا ہوں اور مقرر کرتا ہوں اس پر جسٹس منیب اختر نے ایک مرتبہ پھر سوال کیا کہ اس درخواست کو مقرر کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے تو اس پر جسٹس فائز عیسیٰ نے جسٹس منیب اختر پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی لیکن جسٹس منیب اختر نے جسٹس فائز عیسیٰ پر جوابی چڑھائی کر دی اور اوڈو نے کہا کہ دونٹ شاؤٹ ایٹ می آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے دھمکائیں آپ مجھے دھمکیاں دیں جج سائبان کی چھٹیاں آپ منصوب نہیں کر سکتے اور سب کو پتا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نون لیگ کی یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کو جلد سے جلد اس لیے مقرر کرنا چاہتے ہیں سبات کے لیے تاکہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر نون لیگ کو آؤٹ اف بے جا کر ریلیف دیا جائے اور ان کی ایکسٹینشن کی راجو ہے یہ ہموار ہو سکے اور یہ جو خبر ہے یہ باروخ سینئر صحافی اسد تور صاحب نے دی ہے لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آسیب منیر عمران خان صاحب اور دو جج سائبان کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ اب جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک ویٹس ایپ میسج بھیجے جانے کا انکشاف ہو ہے یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کو عمران خان صاحب کے متعلق ایک ویٹس ایپ پیغام بھیجا گیا یہ پیغام اس وقت بھیجا گیا جب جسٹس فائز عیسیٰ زبردستی سپریم کورٹ میں ایڈ آک ججز لا کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دینا چاہتے ہیں اپنے ہم خیال ججز کو سپریم کورٹ لا کر اب اس پوری صورتحال میں جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک ویٹس ایپ میسج بھیجا گیا اور یہ میسج جو ہے یہ جسٹس ریٹائرڈ مذر اقبال ان کی جانب سے بھیجا گیا جسٹس ریٹائرڈ مذر خیل نے ایڈ آک جج بننے سے انکار کر دیا اور جسٹس فائز عیسیٰ کو ویٹس ایپ پر یہ میسج بھیجا کہ میں جج بننے سے معذرت کرتا ہوں لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن کے مہمران کو یہ میسج بھی دکھایا اس کے باوجود ان کو ایڈ آک جج بنانے کی منظوری بھی دے دی لیکن یہاں پہ اگین جسٹس بنیب اختر نے یہ کہا کہ وہ سپریم کورٹ میں کسی بھی ایڈ آک جج کی تائناتی کی مخالفت کرتے ہیں اس کے باوجود اب جسٹس ریٹائرڈ سردار تارک مسعود اور اسی طرح جسٹس ریٹائرڈ مذر عالم میاں خیل جیڈو دے ویٹس ایپ پیغام کے ذریعے معذرت بھی کی ایڈ آک جج بننے کے لیے اب ان کی تائناتی کی جسٹس فائز عیسیٰ نے زبردستی جو ہے یہ سفارش کر دیا ہے اور یہ خبر بھی عصد تور صاحب کی ہے لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق نجم سیٹھی صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے جو تین تہلکہ خیز انکشافات کی ہیں یہ تینوں انکشافات آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کی ان ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر بڑا تہلکہ مچایا اب نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پہلے انکشاف میں آرمی چیف جنرل آسم منیر کا حوالہ دیا اور اسی انکشاف میں عمران خان صاحب کا ریفرنس بھی دیا اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ فوجی قیادت کے جانب سے شہباز شریف کو ایک کھنگابی میسج بھیجا گیا یہ میسج اس وقت بھیجا گیا جب فل کوٹ کے تیرہ جج سائبان میں سے آٹھ جج سائبان نے پی ٹی آئی کو اٹھتر مقصود نشستے دینے کا فیصلہ کیا اس کے فورا بعد فوجی قیادت یعنی آرمی چیف جنرل آسم منیر اور فوجی قیادت کے جانب سے شہباز شریف کو ایک کھنگابی میسج بھیجا گیا اور نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ اس میسج میں شہباز شریف کو فوری ہدایت دی گئی کہ آپ یہ فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کریں اور تحریک انصاف پر پابندی لگائیں اب یہ میسج جب شہباز شریف کو ملا جو کہ ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آیا ہے تو جیسے اسٹیبلشمنٹ کا یہ میسج ملا اس وقت انہوں نے کابینہ کو بتائے بغیر ہی عطا اللہ تارڈ سے یہ پریس کانفرنس کروا دی لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے آرمی چیف چلنر آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے حساس نوعیت کا انکشاف کیا اور حکومت کی چھٹی کی تاریخ کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم معلومات اور ایک اہم انفارمیشن جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب نے شیئر کی نجم سیٹھی صاحب نے اس انکشاف کے پہلے اسے میں یہ کہا کہ خرچہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت یعنی شہباز شریف کی حکومت کی چھٹی ہونے والی ہے کیونکہ یہ حکومت اس وقت نہیں چل پا رہی اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا اس حکومت کے ذریعے پورا نہیں ہو رہا یہ حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ابوری حکومت اسٹیبلشمنٹ لے آئے اس لیے مریم نواز ابھی سے یہ بیانیاں بنا رہی ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے براہ راست آرمی چیف چلن آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک حساس نوعیت کا انکشاف کیا نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اور افسر شاہی سپریم کورٹ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی تو پھر آئین بریک ڈاؤن ہو جائے گا جب آئین بریک ڈاؤن ہوگا تو پھر ادارے ریاست پر قبضہ کر لیں گے اور پھر یہ کہا جائے گا کہ ریاست کو بچانے کا کوئی اور چارہ نہیں تھا ہر مارشلال لگانے سے پہلے اسی قسم کا جواد ہوتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت مارشلال کو نہ اندرونی نہ عالمی سطح پر کوئی قبولیت حاصل ہوگی اور کے پی سے ایک ایسا سنامی اٹھ سکتا ہے جو کہ اس قسم کے اقدامات کو خاص و خاشات کی طرح بہا کے لے جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب نے آخری اور انتہائی اساس نوعیت کا انکشاف کیا نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ اس وقت ملک میں استحقام بھی ہاتھ سے جا رہا ہے کسی بھی وقت جو اس وقت law and order کی situation ہے یہ بھی breakdown ہو جائے گی عوام میں اس حکومت کے خلاف بہت زیادہ غم و غصہ ہے کسی بھی وقت عوام جو ہے یہ سڑکوں پر آ جائے گی اور اس حکومت کو رخصت کر کے ہی پھر عوام گھر جائے گی لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے آخری انکشاف میں آرمی چیف چنان عاصم مونیر اور عمران خان صاحب کے متعلق تین اہم تری نقاط مختصرن بتائے نجم سیٹھی صاحب نے اپنے اس انکشاف میں یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو ان کا لوٹاوہ منڈیٹ واپس کرنے پر رضا مند ہے اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو دوبارہ ان کے منڈیٹ کے مطابق وزیعظم بنانے کے لیے رضا مندی ظاہر کر چکی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے عمران خان صاحب سے دو گرہ گارنٹیز مانگی ہے نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا کہ ایک گارنٹی تو عمران خان صاحب سے یہ مانگی گئی ہے کہ عمران خان صاحب جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تاثر انہوں نے یہ دیا کہ جیسے عمران خان صاحب جنگل کا بادشاہ اور فرد وائد کی لاقانونیت جو اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اگر عمران خان صاحب اس پوری صورتحال میں یہ یقین دہانی کروائیں کہ وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت کے متعلق وزیراعظم بننے کے بعد اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے جو موجودہ فوجی قیادت کی شخصیات ہیں ان کے خلاف وزیراعظم بننے کے بعد کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو اس صورتحال میں اس وقت فوجی قیادت عمران خان صاحب کو وزیراعظم بنانے پر رضا مند ہے اور دوسری گارنٹی عمران خان صاحب سے یہ مانگی جاری ہے کہ پاکستان کی سیاست پر جو فوجی قیادت اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کا پچھلے چھتر سال سے اثر و رسوخ ہے اس اثر و رسوخ اور اس انفلونس کو کم کرنے کے لیے عمران خان صاحب بطور پرائم نسٹر کسی قسم کے اقدامات نہیں کریں گے اور ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یا اس کا اثر و رسوخ کسی بھی اور ادارے کی طرح محدود کر دیں گے اب اس پوری صورتحال میں نجم شیٹی صاحب نے کہا کہ سیاست دان تو جلدی پیچھے ہٹ جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کمپرومائز کی جانب چلے جاتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کمپرومائز کے موڈ میں نہیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ آرمی چیف چلن آسیب منیر عمران خان صاحب اور لاہور آئی کورٹ کی چیف جسٹس کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کی ہے اس خبر کے دو نقاط آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ شریف خاندان کے جو سیاسی اس وقت قبر ہے اس کو کھودنے کے لیے ایک اور فیصلہ جو ہے یہ سامنے آ گیا ہے اب اس خبر کے پہلے نکتے میں یہ بتایا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے لاہور آئی کورٹ کی جو نئی چیف جسٹس ہیں جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ ان کے ساتھ ملاقات کی اور چیف الیکشن کمیشنر نے جسٹس نیلم آلیہ سے یہ درخواست کی کہ الیکشن ٹرائبینلز میں لاہور آئی کورٹ کے حاضر سروس جائد نہیں بلکہ ریٹائر ججز تائنات کیے جائیں تاکہ جو دھاندلی ہوئی ہے جو جالی فارم فورٹی سیون اور جالی فارم فورٹی فائیو ہیں ان کا پول نہ کھل سکے اب اس پوری صورتحال میں یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے اس نے یہ خبر نشر کی ہے کہ چیف جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ نے جو الیکشن ٹرائبینل ہیں ان کو تبدیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے اور چیف جسٹس صاحبہ نے یہ کہا کہ جو ٹرائبینل اس وقت کام کر رہے ہیں ان کو تبدیل نہیں کر سکتے ان ججز صاحبان کو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور اس کے بعد اسی خبر میں یہ بھی بتایا گیا کہ جسٹس آلیہ نیلم جو ہیں یہ اپنے ساتھی ججز کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور اگر جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ جو ہیں یہ اپنے ججز صاحبان کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لاور آئی کوٹ کے حاضر سروس ججز صاحبان ہیں یہ جالی فارم فورٹی سیون کے متعلق ایسے فیصلے دیں گے جو کہ میرٹ پر ہوں گے اور مریم نواز کی جو وزارت حال ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن یہاں پہ آرمی چیف چلن آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ خبر بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب یہ بریکنگ نیوز اس وقت آئی جب پی ٹی آئی کے رہنماز شاہ محمود قریشی صاحب کو اچانک لاہور کی کوٹ لکپا جیل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا لیکن اس معاملے میں ایک ٹویسٹ بھی آیا کیونکہ ایک طرف تو شاہ محمود قریشی صاحب کے اخلاف نو میں کے جو جالی مقدمات ہیں ان کا جیل ٹرائل جاری ہے دوسری جانب ان کو کوٹ لکپا جیل تو منتقل کیا گیا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو ویڈیو لنک پر پیشی ہوئی اس حوالے سے جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس میں ثبوت کے طور پر شاہ محمود قریشی صاحب کی تصویر لگائی گئی لیکن عمران خان صاحب کے متعلق جو حکم نامہ جاری کیا گیا اس میں عمران خان صاحب کی تصویر نہیں لگائی گئی یعنی عمران خان صاحب کی تصویر کا اتنا خوف تھا کہ یہ تصویر حکم نامے کے ساتھ باہر آ جائے گی اور یہ جو پورا ریاستی نظام ہے یہ عمران خان صاحب کی ایک تصویر سے بھی اتنا خوف زیادہ ہے کہ پورا ریاستی نظام اس وقت اعتراف شکست کر رہا ہے لیکن یہاں پہ آرمی چیف چلان عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بریکنگ نیوز جو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے یہ بریکنگ نیوز بھی اپنے ویورز کے ساتھ چھیر کرتے ہیں اب یہ خبر این اس وقت آئی جب سابق آرمی چیف جنب باجوا کا ایک قریبی اور سب سے قریبی رشدار رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کیونکہ شہباز شریف کے جو فرنٹ بین ہے ملک احمد جن کو پنجاب اسیمبلی کا سپیکر بنایا گیا ایڈوڈ نے جنب باجوا کے سمدی سابر مٹھو کے ساتھ دوستی کی ان کو یقین دلایا کہ ان کو کاروباری اور مالی فائدہ پہنچایا جائے گا اس کے بعد سابر مٹھو کے ذریعے ملک احمد اور شہباز شریف آرمی ہاؤس یعنی جنب باجوا کی رہائشگاہ پر پہنچے اور وہاں پر پھر عمران خان صاحب کو ہٹانے کا ایک جو منصوبہ ہے یہ پلان کیا گیا اس کو ایکجیکیوٹ کیا گیا اب اس پوری صورتحال میں ایک آلہ جج نے دو بڑے انکشافات کی ہیں آرمی چیف کے متعلق عمران خان صاحب کے متعلق اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کیونکہ لاور آئی کوٹ کے یہ جو آلہ جج ہیں انہوں نے پہلا انکشاف تو ایک فوجی افسر کے متعلق کیا اور اس انکشاف میں انہوں نے کہا کہ یہ جو فوجی افسر ہیں انہوں نے مجھے ایک پیغام بھیجوایا اس پیغام میں ان فوجی افسر نے مجھے یہ کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میں نے یہ ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اس کے بعد یہی جو فوجی افسر ہیں انہوں نے مجھ سے ملاقات کرنے پر اسرار کیا لیکن اس کے باوجود میں نے ان سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا اور یہی جو جج صاحب ہیں لاور آئی کوٹ کی تو اس وقت عدالت میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی سے جڑے کیسز بھی لگے ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کیس میں جی ایچ کیور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق چار پانچ جب سخت قسم کے ریمارکس دیے تو اسٹیبلشمنٹ نے میری گاڑی کے پیچھے گاڑیاں لگا دیں لیکن اب یہی جو جسٹس شاید جمیل ہیں جنہوں نے ابھی حال ہی میں لاور آئی کوٹ سے اسٹیپہ دیا ہے اپنے عوضے سے انہوں نے جنب باجوا کے سمدی کے متعلق بھی ایک بڑا انکشاف کیا اور جج صاحب نے یہ کہا کہ جانگیر ترین کے خلاف جو شوگر سکینڈل صاحب نے آیا تھا اس کیس میں میری والدہ کو بھی اپروچ کیا گیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جنب باجوا کے جو سمدی ہیں صابر مٹھو انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت بڑے طاقتور ایک بزنسمن تھے حالانکہ جنب باجوا سے رشتداری سے پہلے یہ ایک عام اوس درجے کے بزنسمن تھے لیکن جنب باجوا سے رشتداری کے بعد ان کی دولت میں چار سو گناہ اضافہ ہو گیا جس کی وضاحت آئی تک نہ جنب باجوا نے دی نہ صابر مٹھو نے دی تو اب جسٹس ریٹائیڈ شاید جمیل نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جانگیر ترین کو رلیف دلوانے کے لیے جنب باجوا کے سمدی صابر مٹھو نے بھی مجھے اپروچ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے وہ تمام واقعات بتائے کہ کیسے اسٹیبلشمنٹ اور دیگر جو قوتیں ہیں وہ رلیف لینے کے لیے جج ساہبان کو اپروچ کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک انتہائی تکلیف دے ویڈیو اس وقت وارل ہے اس ویڈیو کے متعلق اپنے ویور سے کہیں گے کہ اس سے جڑی جو خبر ہم اپنے ویور کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس پر شایستگی کے ساتھ کومنٹ بھی کریں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ پی ٹی آئی کے کارکن مدسر اور ان کی والدہ کی ہے ان کی والدہ نے روتے ہوئے یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا چہرہ اور ان کے ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں نامعلوم افراد داخل ہوئے میری جوان بیٹی کو گسیٹ کر باہر لے کے آئے اسے بھی پسٹل مارے گے میرے دونوں بیٹوں کو اگواہ کیا گیا اور پسٹل مار کے میرا چہرہ اور میرے ہونٹ پھار دیئے گے اور جسٹیفائز ایسا یہ راہ گلاپتے ہیں کہ میرے دور میں انسانی حقوق کی کوئی خلاف برزی نہیں ہوئی لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور خاور مانیکہ کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس ویڈیو میں کیا کچھ ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ اس وقت وائرل ہوئی جب خاور مانیکہ سے ایک صحافی گوھر سیال انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کی بیٹی نے سر پر قرآن اٹھا کر یہ کہا کہ میرا باپ ایک جھوٹا شخص ہے تو آپ اس پر کیا کہیں گے اب خاور مانیکہ نے یہ انکار نہیں کیا کہ ان کی بیٹی نے قرآن پاک اٹھا کر ان کو جھوٹا قرار دیا بلکہ خاور مانیکہ نے یہ جواب دینے کے بجائے عمران خان صاحب پر بڑے بےہودہ قسم کے الزامات آئید کرنا شروع کر دیئے لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنہ آسم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق الگ سے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز اور ایک انتہائی حساس نویت کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور یہ جو خبر بہت حساس نویت کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر بھی میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین سے کہ وہ کومنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار کریں اب یہ جو خبر ہے یہ ہے عمران خان صاحب پر جانلے با حملہ کرنے کی پلاننگ کے متعلق کیونکہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایجنٹ سمجھے جانے والے علی مرزا انجینئر اڈوڈ نے یہ کہا اور ان کی یہ ویڈیو بارل ہوئی کہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان صاحب اگر جیل سے باہر آگے اور عمران خان صاحب اگر بچ گئے یعنی عمران خان صاحب کو خدا نہ خاصتہ مارا نہ گیا تو ملک میں استحقام نہیں آئے گا اور اس لیے فوج کا موقف بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یعنی وہ عمران خان صاحب کو جان سے مارنے کی دھمکیوں کو انڈورز کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں یہ اطراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان لینے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی منصوبہ بن رہے لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے نمائندہ سمجھے جانے والے فیصل واؤڈا کی بھی ایک ویڈیو عمران خان صاحب پر جان لیوہ حملے کے متعلق وارل ہوئی ہے اب فیصل واؤڈا جو ہیں انڈور نے یہ الفاظ بولے کہ اب تو عمران خان کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ ہی نہیں عمران خان صاحب کی حفاظت کی ہے ان پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا جیل کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے مطابق ان کو سلو پائزننگ کی کوشش بھی کی گئی لیکن اب فیصل واؤڈا کے اسٹیٹمنٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب پر جان لیوہ حملے کی جو منصوبہ بندی ہے اس کو کہیں نہ کہیں فائنلائز کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق معروف سینئر صحافی اور معروف انکر حبیب اکرم صاحب نے بھی ایک اہم observation دیا ہے اور حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ سال گزر گئے عمران خان اپنی جگہ پر کھڑا ہے عمران خان جیل میں ہے لیکن سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان اپنے الفاظ پر قائم ہے یہی ہوتا ہے لیڈر جو اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو جائے اور پھر ڈٹ جائے لیکن اس کے بعد سینئر صحافی متیولہ جان نے بھی ایک اہم نویت کا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع خاجہ عاصف جیسے سیاستدان یہ نکر پہن کر نہر میں چھلانگے تو مار سکتے ہیں لیکن یہ اپنے حلف کی پاسداری کرنا نہیں جانتے لیکن اس کے بعد خاجہ عاصف کے متعلق ایک اور بڑی دلچسپ ویڈیو وارل ہوئی ہے اس ویڈیو میں کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ اب سیال کورٹ سے خاجہ عاصف کے ایک قریبی رشدار ہیں ان کے متعلق شوکت بسرا کی ویڈیو وارل ہوئی شوکت بسرا نے کہا کہ خاجہ عاصف کے یہ قریبی عزیز میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور اڈو نے یہ بتایا ہے کہ خاجہ عاصف اس وقت شدید آسابی دباؤ کا شکار ہے یہ ہفتہ بار اپنے ذینی موالج کے پاس بھی جاتے ہیں جیسے جیسے ان کی فارم فورٹی سیون کی جالسازی کھلنے والی ہے ان کی طبیعت بگڑ رہی ہے اور انہوں نے کہا میرے پاس اس کے شوائد بھی موجود ہیں لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنہاں عاصف منیر عمران خان صاحب اور الیکشن کمیشن کے متعلق جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نویت کی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں اب یہ خبر اس وقت آئی جب شہباز شریف کی کٹ پتلی حکومت نے بو کھلارٹ میں ایک اور گھناؤنا اقدام کیا ہے اور اب سوشل ویڈیا پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو فائر والز پاکستان کے اندر لائی گئی ہیں ان کی تنصیب کے لیے بولیاں طلب کی ہیں اور اب انٹرنیٹ سرویس فرام کرنے والی کمپنیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جو فائر والز ہیں یہ نصب کریں لیکن اس کے بعد مریم نواز کی ایک شربناک ویڈیو اس وقت وائرل ہو گئی ہے اور اس ویڈیو نے سوشل ویڈیا پر بڑا طوفان کھڑا کیا ہے اب مریم نواز نے اس ویڈیو میں یہ الفاظ بولے یہ الفاظ آپ نے بڑے غور سے سننے ہیں کیونکہ اس کے اندر ایک بڑی خبر چھپی ہے مریم نواز نے یہ الفاظ بولے کہ عوام جس کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے عوام عمران خان کو اقتدار میں لانا چاہتی ہے میں بتا دوں کہ عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے میری بات مانجو عوام دوست اور دشمن کی پیچان کرے یعنی مریم نواز نے یہ اطراف جرم کر لیا کہ عوام نے عمران خان صاحب کو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں ووٹ دیا اور عمران خان صاحب کو اب بھی عوام اقتدار میں لانا چاہتی ہے لیکن مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ جو کروڑوں لوگوں کا کلیکٹیو وزدم ہے جنہوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ان کا وزدم ٹھیک نہیں ہے آپ میری بات مانیں اور عمران خان کو اقتدار میں نہ لائیں کیونکہ ہم نے شریف خاندار نے لوٹ کسوٹ کرنی ہے تو اس وجہ سے مریم نواز کے اس اعتراف جرم پر بھی ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ ووٹ کے ذریعے نہیں بلکہ زبردستی ہمیں جو ہے یہ مسلط کیا جائے لیکن یہاں پہ آرمی چیف چنہ آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی اور اہم خبر یہ خبر اس وقت آئی جب سنم جابید کی بھی ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہوا ہے اور اس میں انہوں نے مریم نواز کو جواب دیا کہ ہم عدالتوں میں اپنے کیسز لڑکر باہر آئے ہیں آپ پتہ نہیں کیا جوڑ کے کیا کچھ جھکا کے اور مافیا مانگ کر نکلی ہیں آپ اپنی تقریر میں میرا نام لینے کی جرت کریں پھر میں آپ کو جواب دوں گی لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ فوجی کی عادت آرمی چیف چنہ آسیم منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی اور اوریا مقبول جان صاحب نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا اوریا مقبول جان صاحب نے یہ انکشاف کرتے ہوئی کہا کہ نون لیگ کی اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ افواج مارشللہ یا ایمرجنسی لگا کر ہمیں موجودہ دلدل سے نکالیں کیونکہ اگلے دو افتوں میں جو عدلیہ کے فیصلوں پر عمل درامت کے بعد شہباز شریف کی اکثریت اقلیت میں بدل جائے گی تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی لیکن یہاں پہ آرمی چیف اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے اب یہ خبر اس وقت آئی جب کے پی کی اسیمبلی نے الیکشن کمیشن ایڈ آگ ججز تحریک انصاف پر پابندی اور کے پی میں ملٹری آپریشن کے خلاف متعدد قراردادیں منظور کر لیں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے ارکان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ورنہ یہ اعلان کیا گیا کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں یہ ریفرنس دائر کیا جائے گا لیکن اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے متعلق اب سے کچھ دیر پہلے ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستے واپس کرنے کا فیصلہ جاری کیا گیا اس کے بعد پی ٹی آئی کے اٹھتیس آزاد ارکان نے پی ٹی آئی کے ساتھ بابستگی کے جو فارم ہیں یہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیئے لیکن تین ارکان کے متعلق یہ افوائیں اڑائی گئیں کہ یہ تین ارکان پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں جانا چاہتے لیکن اب ان کے متعلق اصل خبر یہ آئی ہے کہ سابزادہ محبوب سلطان اسی طرح مبین اور ریاض فتیانہ صاحب جو ہیں یہ بیرون ملک ہیں اور مبین عارف اور سابزادہ محبوب سلطان کے جو بابستگی کے فارم ہیں یہ پارٹی کو محصول ہو چکے ہیں جو کسی بھی وقت جمع کرا دیے جائیں گے لیکن یہاں پہ اس پیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی بریکنگ نیوز جو اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے یہ بھی آپ کو مختصر بتاتے ہیں کیونکہ اب سینئر اینکر اور سینئر صاحبی متیولہ جان صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جسٹیٹ فائی جیسا نے کچھ خفیہ ملاقاتیں کی ہیں یہ خفیہ ملاقاتیں انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر سے کی ہیں ان ملاقاتوں کو ریکارڈ پر نہیں لیا گیا انہوں نے کہا کہ جسٹیٹ فائی جیسا شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہیں جسٹیٹ فائی جیسا کو یہ ڈر ہے کہ اب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ بھی کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کی طرح یہ جو جسٹیٹ فائی جیسا کے تمام راز جو ہیں یہ اب مجبور ہو کر کھول نہ دیں لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کو اٹھتر نشستیں الارٹ ہو دیں اور کل ملا کر دو سو سترہ نشستیں ملنے کے متعلق اور الیکشن کمیشن کے اعلامیہ کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے یہ بریکنگ نیوز بھی آپ کے سامنے مختصرن رکھتے ہیں کیونکہ اب الیکشن کمیشن کا ایک اور اہم اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس کا ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے اس اعلامیہ میں یہ کہا گیا پہلے نکتے میں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فل کے کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ کیا ہے یعنی ایک طرف تو یہ اٹھتر نشستیں اب پی ٹی آئی کو الارٹ کی جائیں گی اس کے بعد اس اعلامیہ میں جسٹس فائز عیسہ کو ایک شٹ اپ کال دی گئی اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی کوئی غلط تشریع نہیں کی یعنی الیکشن کمیشن نے کہا کہ اصل میں ہم نے تو وہی کچھ کیا جو جسٹس فائز عیسہ نے بلے کے انتخابی نشان کے متعلق فیصلہ دیا تھا یہ اگر فیصلہ غلط تھا تو یہ اس کی ذمہ داری جسٹس فائز عیسہ پر آئید ہوتی ہے یعنی دو جو منڈیٹ چور ہیں چیف الیکشن کمیشنر اور جسٹس فائز عیسہ اب یہ ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں اب اس پوری صورتحال میں جب الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ ہم اٹھتر نشستے پی ٹی آئی کو واپس دینے کے عدالتی فیصلے پر عمل درامت کریں گے تو اس پر اب حماد عزر صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اصل نشستے کم سے کم بھی دو سو ستر ہیں اور یہ نشستے پی ٹی آئی کو اولاٹ ہونی چاہیے جیسا کہ آپ اس وقت ہمارے تھمنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین یہاں ہمارا آج کا پروگرام تھا امید کرتے ہیں آپ دن کو پسند رہا ہوگا اگرے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ